اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین وہ لوگ جو کہ ایک ایسے پھل کی تلاش میں ہیں کہ جس میں دنیا جہان کی خوبیاں پائی جائیں اور وہ صرف پھل ہی نہ ہو وہ ہزار بیماریوں کا علاج بھی ہو الحمدللہ رب العالمین وہ اس وقت مارکٹ میں آ چکا ہے اور چاند دن ہی رہے گا اس لیے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ پھل جناب کون سا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پھل کو کہتے ہیں جامن جامن یہ پھل اس وقت مارکٹ میں آ چکا ہے اب میں اس کو جو ہے آپ بتاؤں گا ایک کے کر کے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں آپ اس کے فائدے سنتے جائیں اور آپ حیران ہوتے جائیں کہ واقعی کیا آپ یہ جانتے تھے کہ اس پھل میں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اس کے کھانے سے یہ کچھ بھی ہوتا ہے ناظرین مین مین چیز میں بتاتا ہوں وہ لوگ جو کہ خوبصورتی کی تلاش میں ہیں جلد کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور مٹاپے سے پریشان ہیں یا وہ لوگ جو شگر جیسی بیماری جس کا علاج بیسی کری ہے ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شگر کا لیول بھی نارمل ہو جائے اور کافی حد تک ان کو آرام آ جائے تو اب وہ دیر مت کریں اگر لوگ پاکستان میں ہیں آپ لوگ تو جلد جلد ان کو کھانا شروع کر دیجئے لیکن پہلے یہ ساری انفارمیشن سن لیجئے کہ یہ فائل کیا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں ناظرین انگلیش میں جامن کو جو ہے وہ جاوا پلم کہتے ہیں جاوا پلم یا بیک پلم کہتے ہیں سائنٹیفک نیم اس کا سائزی جیم کومینی ہے جو اس کے لیے پر لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایسی ایسی جو ہے وہ نیوٹیشن کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں جو کہ آپ جلد جلد سنتے جائیے ناظرین اس کے ایسے فائدے ہیں کہ بڑی سے بڑی وہ دوائی بھی وہ کام نہ کر سکے ہم تو صرف ذائقے کی وجہ سے اس کو شوق سے کھاتے ہیں اب یہ فائل اتنا ابھی سستہ نہیں ہے اس وقت آج کا جو اس کا ریٹ ہمارے ہاں ہے وہ چار سو رپے کلو کے ساب سے ہے اب اس کے بینیفٹ سنیے سب سے بڑا بینیفٹ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ دیکھئے کہ یہ چھوٹا سا پھل جس کو آپ جو ہے وہ بلیک بیر مطلب جیسے ہے جیسے بیر ہوتا ہے سرخ بیر یہ بلیک بیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہیومیو گلوبن کے لیے جو آپ کے ریڈ بلارڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر جسومیں ان کے لیے یہ لدہ ہوا ہے بھرا نہیں ہوا لدہ ہوا ہے جو ہیومیو گلوبن جو آپ کے خون میں بڑھا دیتا ہے اور پھر آپ کا خون آزا تک جو ہے وہ زیادہ اکسیجن لے کے جائے گا جب آپ کا ہیومیو گلوبن زیادہ ہوگا خون میں اور پھر اس کے بعد اس میں آئرن بھی بہت پایا جاتا ہے جلد اور آنکھوں کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے یعنی یہ کھانے سے آپ کی جلد بھی بہترین ہوتی ہے کیونکہ اچھا ہیومیو گلوبن اور جلد کیسے اس لیے کہ اس میں موجود جو آئرن ہوتا ہے وہ خون کو صاف کرنے کا ایجنٹ کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں کو بہت بہتر کرتا ہے اور اس کے اندر کئی مادنیات اور ویٹامین سی اور اے بھرپور ہوتا ہے ویٹامین اے آپ کو معلوم ہے گاجر بھی آنکھوں کے لیے بہتر ہوتی ہے ایسی جامن میں ویٹامین اے بھی پایا جاتا ہے اب بات اگر آپ کریں مسودوں کی جن لوگوں کے مسودے کمزور ہو چکی ہیں یا خون بیارا نکلتا ہے یا دانت ہلتے ہیں تو مسودوں دانتوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اور اگر آپ اس کے خالی پتوں کی بھی بات کریں تو ان میں بھی جراسیم کچھ جو ہے وہ صفات پائی جاتی ہیں اگر آپ اس کے پتے بھی کھائیں نہ ان سے بھی جراسیم مجھے بھی تک یاد ہے کہ جب میں فرسٹ اور سیکنڈ میں پڑھتا تھا دوسری کلاس میں تو ہمارے سکول میں ایک جامن کا درست لگا ہوا تھا ایک دفعہ ایسی جو ہے وہ مجھے بھوگ لگی تو میری جیم میں پیسے تھے نہیں یقین کریں ناظرین فرسٹ کلاس پہلی کلاس میں میں آپ کو لیٹرلی سچ بتا رہا ہوں میں نے اس کے درست کے پتے کھائے جامن کے درست کے پتے کھائے جو گیرے ہوئے تھے تو مجھے اتنے اچھے لگے کہ میری عادت ہی بن گئی ان پتوں کو کھانا میں آج بھی جامن کے پتے جو ہے وہ درختوں سے اتار کے کھاتا ہوں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے پاورڈر کو پتوں کو پیس کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر سکتی ہیں یہ انفیکشنز کو روتا ہے روکتا ہے کیا مطلب ناظرین یعنی کہ اس میں ایمیونٹی بھی پائے جاتی ہے انٹی بیکٹیریل افیکٹ پائے جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ انٹی ملیریہ بھی اس میں پائے جاتا ہے مالک ایسٹ پائے جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں گیلک ایسٹ اکسالک ایسٹ بیٹولک ایسٹ اور یہ تمام چیزیں اس میں پائے جاتی ہیں انفیکشنز بھی روکتا ہے یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے جسم کا جو توڑ پھوڑا ہے وہ بھی جلد اس سے ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ آپ خوش خبریوں کے لیے جو شگر کے مریض ہیں اور وہ اکثر ان کو پھل منع کیے جاتے ہیں یہ پھل نہ کھاؤ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بے شک جامن کھائیے اور آپ زیادہ کھائیے کیونکہ پشاب کی زیادتی پیاس کو دور کرتا ہے اور کم گلیکسیوک انڈیکسز میں ہوتا ہے خون میں شکر کی سطح کو یہ خون میں گلوکوز کی جو اس کو لیول ہوتا ہے اس کو یہ جو ہے وہ اعتدال پر رکھتا ہے معمول پر رکھتا ہے اور چھال اور پتوں کو جو ہوتا ہے اس کے درست اور اس کے بیچ اور چھال اور پتوں کو شگر کے علاج کے لیے جو ہے حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں جامن کو محفوظ ہوتے ہیں طریقے کہ اس میں کالوریز کام ہوں وغیرہ تو لیکن یہ ہے کہ اب آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اس میں ضرور استعمال کیجئے جتنا زیادہ کار سکتے ہیں کیونکہ اس میں موجود پولی فینولک اجزاء جو ہوتے ہیں وہ زیابیتس کے علاج کے لیے کام ہوتے ہیں یہ میڈیکل کی ٹامز ہوتی ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ حضرات سامجھ سکیں اور جلد کو یہ کیسے صحت مند رکھتا ہے اس میں جو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو جلد کے جو سائنز ہوتے ہیں داک دھپے وغیرہ محاسوں اور حتی کے جھوریاں کتنے پیسے آپ لگاتے ہیں جو رنگلز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ اگر آپ اس سے زیادہ کھائیں تو جھوریاں دور ہو جائیں گی میں بھی اس بار بہت زیادہ کھانے والا ہوں ویسے تو میں کھاتا ہی ہوں ویٹامین سی کا جو ہے خون صاف کرنے کا مواج اس کی وجہ سے جلد چمکدار ہو سکتی ہے اور وہ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیومگلومن بھی بڑھاتا ہے تو باقی اس کے دل میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے فائدے ماند ہے کیوں کہ اس میں پچپن میلی گرام پوٹاشین فی سو گرام جامن میں پایا جاتا ہے اگر آپ سو گرام جامن کھائیں تو اس میں آپ کو ففٹی فائیو میلی گرام پوٹاشین مل جاتی ہے اور یہ پھال جو ہے یہ ہائی بلڈ پیشر ہو دل کی امراض حتیٰ کہ فالت جیسی بیماریوں کو بھی دور رکھنے میں مدد دیتا ہے شریعانوں کو بھی رکھتا ہے اور جامن ایک کام جو کلوریز والا فال ہے اس میں جو ہے وہ اتنی کلوریز نہیں ہوتی کہ یہ ہو بلکہ اس میں زیادہ فائبر پایا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فائبر کا کیا کام ہوتا ہے یہ وزن کام کرتا ہے آپ کا یہ آپ کے جسم میں وزن کو یعنی آپ کے پیٹ کی جو چربیس کو گلاتا ہے کام کرتا ہے پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اب رہ گی ڈیجیسشن کا معاملہ کہ آپ کا جو میدے کا نظام ہے اس میں بھی یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ اس کو تھنڈا رکھتا ہے کبھل سے بھی نجات دلاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ اتنی خوبیوں والا ایک پھال آگے سنیے اس میں قوت مدافعت بڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اجزاء پائے جاتے ہیں امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے اس میں مادنیات اینٹی آکسیڈنٹس اور اس کے علاوہ جو قوت مدافعت کو جو مضبوط کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ جسم کے بڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں مادنیات اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ جو ہے قوت برداشت بڑھانے والے چیزیں بھی اس میں پائے جاتی ہیں زبانی صحت کو برکار رکھے زبانی صحت سے مراد ہے کہ اس میں اینٹی بکٹیریل ایسے خصوصیت پائے جاتے ہیں جو دانتوں کو مو کے اندر انفیکشن اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں در حقیقت جو ہوتا ہے ناظرین جامن دانتوں اور مسئولوں کی مضبوطی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور گلے کے مسائل کے لیے بھی خون کو صاف کرنا ہو گیا خون کی کمی اور تھکاوٹ دن کو کچھ انیمیا کا مسئلہ ہے اور خون کی کمی ہے ڈاکٹر کیا کیا دوائیاں دیتے ہیں آپ کو جامن کھانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی خون کی کمی پور ہو جائے گی اور وہ لوگ جو بالوں کے لیے پریشان ہیں کہ جن کے بال گرتے ہیں یا بال ان کے کمزور ہیں بہت وہ بھی جامن کھائیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ انٹی بیکٹریل خصوصیات جو ہے وہ اس میں بہت کام کرتی ہیں اور جو ہے وہ زہریلے مادوں کو یہ نکالتا ہے اور سہنمند بالوں کی نوشنما کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے اندازہ لگائیے اس کے پتے جو ہوتے ہیں leaves of the trees جو ہوتا ہے السر کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ آپ کو stomach ulcer ہو سکتا ہے جامن کے پتوں کو چبا کر کھانا اسحال اور ulcer کے لیے بھی بڑا مفید ہوتا ہے تو اس سے دیکھئے اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں جیسے نیکروسس اور فیبروسس کی بھی روک تھام ہوتی ہے اور پولی فینیول جیسے بائیو کیمیکل اور فائٹو کیمیکل مادوں کی وجہ سے جو ایک کینسر مخالف مادے کی طرح یہ کام کرتا ہے یعنی یہ کینسر سے بھی لڑتا ہے اور کینسر سے آپ کو بچاتا ہے اب دیکھئے اب جو دمے کی مریض رہ گئے ہیں ان کے لیے ہے بھی اس میں اس میں ویٹامین سی جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو دمہ جیسے سانس کی متعدد امراض کو بھی دور کرنے میں یہ مدد دیتا ہے اب دیکھ لیجئے اور اس کے فائدے بڑاپے کو روکتا ہے بڑاپے کو کیسے روکتا ہے ناظرین کہ اس میں جو انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کو جوتے ہیں وہ باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں جو جلد پر جھوریاں اور باریک لکیروں کا باعث بنتے ہیں ناظرین تو سیاہ بیر یعنی کہ بلیک بیر اس کے جو ہے وہ کولیجن کی پیداوار کو یہ فروغ دیتے ہیں اور ایک پروٹین جو جلد کو ساخت اور طاقتور فرام کرنے میں یہ مدد دیتا ہے جلد کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے اور جھوریوں کا موسس خادر خاتمہ کرنے میں مدد دیتا ہے میں نے بہت لمبی جو ہے وہ زیادہ ڈسکیشن ذرا تیزی میں آپ کو بتائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جامن کے کیا کیا فائدے ہیں ایک اور بھی اس کا فائدہ ہے جو میں نے نہیں بتایا کہ یہ زبان کا کلر بھی چینج کار دیتا ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے چینج کار دیتا ہے